تھرڈ نمبر پر ہمارا ہے سرکاری بچتیں اگر حکومت کی آمدنی اور اخراجات یعنی آمدنی اور اخراجات کو ہم کیا کہتے ہیں حکومت کی مالیات کہتے ہیں تو اگر حکومت کی آمدنی اس کی اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا فاضل بجڑ ہوگا یہ فاضل بجڑ سرکاری بچتوں کو ظاہر کرتا ہے اس طرح خسارے کا بجڑ بھی ہوتا ہے اس میں کہتا ہے آمدنی کام ہوتی ہے اخراجات زیادہ ہوتی ہیں لیکن جب آمدنی زیادہ ہو اور خراجات کام ہوں جس کا مطلب ان کے پاس کچھ آمدنی بچ گئی تو اس بچی ہوئی آمدنی کو فاضل بجڑ کہتے ہیں تو فاضل بجڑ سرکاری بچتوں ہی کو ظاہر کرتا ہے سرکاری بچتیں جوتی ہیں بل اموم ترکیاتی کاموں میں خرچ کی جاتی ہیں سرکاری بچتوں میں اضافی کے لیے گورمیٹ کیا کرتی ہے اپنے ٹیکسز وغیرہ کو بڑھاتی ہے یعنی اس کے جو ذرائع ہیں وہ ایک ہے نمبر ون ہے ٹیکسز نمبر ٹو ہے کرزے ٹھیک ہے کرزے جو ہے لوگوں سے لے لیتی ہے یا حکوم جتنے بھی یہ مالی ادھارے ہیں بینک وغیرہ ان سے لیتی ہے یا پھر کیا کرتی ہے خسارے کی سرمایہ کاری جو ہے خسارے کی سرمایہ کاری کار سکتی ہے ٹیکسز کے ذریعے کرزوں کے ذریعے اور خسارے کی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی سرکاری بچتوں کو بڑھاتی ہیں نمبر فورت ہے بینک کریڈٹ بینک کریڈٹ ایسی رکومات ہوتی ہیں جو مختلف لوگ بینکوں میں امانتوں کی شکل میں رکھتے ہیں مسال کے طور پر ہم اپنی بچتوں کو بینک میں جمع کروا دیتے ہیں بینک میں چیک جاری کر دیتے ہیں ہم خرید و فرو یا کاروباری لیندین کے سلسے میں چیک استعمال کرتے ہیں چنانچہ چیک بینک کریڈٹ ہی ہے ایک طرح کا اس طرح ڈرافٹ فونڈیاں بھی بینک کریڈٹ ہی میں شامل ہوتی ہیں بینک کریڈٹ بینکوں کے پاس امانتوں میں کمی بیشی سے متاثر ہوتا ہے ٹیک ہے اور جب ہم ذار کی رسا کا تذیعہ کرتے ہیں تو ہمیں بینکوں کے پاس لوگوں کی امانتوں کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان امانتوں کے بنیاد پر بینک کریڈٹ کی تخلیق ہوتی ہے